بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نیوز انہیل ٹی وی کے معزز ناظرین کو خوش آمدید جس دور پہ نازان تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اور ان کو جگہ نہ یاد رہا خودخوش میں آنا بھول گئے مو دیکھ لیا آئینے میں پرداغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے آزان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاء میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے زمانہ جہلیت کی ایک اور داستان سامنے آئی ہے آئے دن ہم سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر چھوٹی بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا تو کوئی ذہنی مریض شخص ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے لیکن آج کی مثال اس سے مختلف ہے اور دل دہلا دینے والی ہے کیونکہ ایک تیرہ سالہ بچی کو اس کے باپ نے تین لاکھ کے عوض ایک ساٹھ سالہ شخص جو کے پہلے سے ساتھ بچوں کا باپ ہے اس کو فروغ کر دیا ہے اور بچی کی ماں کا دعویٰ یہ ہے کہ بچی کی کال آئی ہے اور بچی کہتی ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی کرتی ہے اس کو زنجیروں کے ساتھ باندھ کے اسے گسیٹا جاتا ہے اسے مارا جاتا ہے اور اس شخص کے ساتھ اس کے اوپر پریشہ ڈالا جاتا ہے کہ اس بچی کو مار دو یا اسے واپس چھوڑا ہو لیکن ایک باپ کی سنگ دلی دیکھو کہ اس نے اٹھارہ سال کی بچی شو کروا کر اس نے اس کا جو نکاح ہے وہ ایک ساٹھ سالہ شخص کے ساتھ کر دیا ہے اللہ تعالی ہمارے والدین کو اور ایسے والدین کو جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں اپنی بچیوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ ناروہ سلوک کرتے ہیں اللہ تعالی انہیں توفیق دے کہ وہ اچھا فیصلہ کریں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے تو یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ایسے واقعات جو ہوتے ہیں وہ ہماری بچیوں کے لیے ایک ڈرونہ خواب ہوتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو اگر آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی اپ ڈیٹ ملتی رہے اور اس طرح کی نیوز اپ ڈیٹ کے لیے آپ بخبر رہ سکیں اللہ حافظ